پوچھنے والے نے پوچھا اللہ وہ ہے جو بے موسم پھل دینے والا اور بنا امید کے نعمتیں دینے والا ہے جو بے حساب روزی دینے والا ہے اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی دعاؤں اور ضرورتوں کا پورا پورا خیال رکھنے والا ہے اللہ وہ ہے جو سینوں کے راز اور اس میں چھپی ہوئی باتوں کا بخوبی علم رکھنے والا ہے اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں ہیں اور جو ہر غائب و حاضر کو جانتا ہے اللہ وہ ہے جو قسم قسم کے پھل پھول جانور چرند پرند انسان اور جنات پیدا کرنے والا ہے جو آسمان سے بارش نازل کرنے والا اور زمین کے اندر سے پیڑ پودے اور اناج غلے نکالنے والا ہے اللہ مختلف طرح کی زبانوں اور مختلف رنگوں کے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے اللہ جو موت کے بعد انسان کو بلکہ ساری چیزوں کو دوبارہ اٹھانے والا ہے جو بیک وقت پوری دنیا کے انسانوں کی باتوں کو سننے اور سمجھنے والا ہے اللہ وہ ہے جو زمین پر موجود تمام مخلوقات کی روزی کا ذمہ دار ہے بلکہ وہ سب کے ٹھکانوں سے واقف ہے اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ انسانوں کی طرح نید اور اونگ کا ضرورت مند نہیں ہے انسانوں کے اچھے یا برے ہونے سے جس کی بادشاہت میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو سبھالنے والا ہے اس عمل میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی اور نہ ہی کوئی اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ غنی ہے اور دنیا والے اس کے محتاج ہیں اللہ وہ ہے جو کسی کا باپ نہیں اللہ وہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اللہ وہ ہے جس کے برابر کوئی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے جو پوری کائنات کا اکیلا معبود ہے جو تمام طرح کی عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے باقی سارے معبود باطل اور کمزور ہیں آسمان و زمین کی تمام چیزیں اور تمام مخلوقات بلکہ زرہ زرہ جس کی تسبیح و تحمید میں منہمک اور مشغول ہے جو ہر چیز پر قادر ہے جو کن کہتا ہے تو چیزیں ہو جایا کرتی ہیں جو سب سے آلہ اور سب سے افضل ہے جس کے جیسا کوئی نہیں جس کی کوئی مثال نہیں جو دلوں کی دھڑکن بھی سنتا ہے جو دلوں کے راز سے واقف ہے جو ہر ایک کی سوچ سے آگاہ ہے جو سانسوں کی آواز بھی سنتا ہے جو ہواوں کی سرسراہت بھی جانتا ہے جس کے بس میں ہر چیز ہے جس کے قابو میں ہر ذرہ ہے جو پودے اور پیڑ سے گرنے والے ایک ایک پتے کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے جو زمین میں ڈالے جانے والے ایک ایک دانے کی جانکاری رکھتا ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہر جانور اور ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے جو آپ سے زیادہ آپ سے قریب ہے جو سب کچھ سنتا ہے دیکھتا ہے جس کو سب کچھ پتا ہے جو آپ کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے جو آپ کو اپنی محبت اور مہربانی سے ہمیشہ نحال کر کے رکھتا ہے وہی اللہ ہے جس نے سب کچھ دیا ہے اور جو چاہے وہ سب دے سکتا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ اسے اس کا حق دیا جائے ماغا اسی سے جائے اسی کو مشکل کشا سمجھا جائے حاجت روا اسی کو مانا جائے اسی کو غریب نماز اور بندہ نماز ہونے کا حق دیا جائے ہر صورت میں اسی کو پکارا جائے دعائیں اسی سے مانگی جائیں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر پوری آجزی کے ساتھ اس کے اچھے ناموں اور بہترین صفات کا وسیلہ دے کر اسی کے سامنے اپنی فریاد رکھی جائے اپنے آپ کو فقیر اور محتاج بنا کر اس کو غنی ہونے کا حق دیا جائے رکو اور سجدوں کو اسی کے لیے خاص کر کے معبود حقی کی تسلیم کیا جائے ہاں وہی اللہ ہے جو اپنی مثال آپ ہے جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں موسیقی موسیقی